اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریہ سے ہوں گے میں ویلکم کرتا ہوں ایک اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں جس میں میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ کس طرح بلیچ کریم بنا سکتے ہیں آپ کس طرح بلیچ کا کاروبار کر سکتے ہیں آپ کس طرح والیم ٹین والیم ٹوئنٹی والیم تھرٹی اور والیم فورٹی بنا سکتے ہیں اگر بلیچ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ سردی گرمی دونوں میں چلنے کے لئے بہت ہی اچھا ایک ایٹم ہے اور یہ بہت ہی کام سرمائے سے شروع کیا جا سکتا ہے اور اس کا پروفٹ بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کتنا ہوتا ہے تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں دوست آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ سارے کیمیکلز مارکٹ سے لے لینے آٹھ کلو آپ نے آٹھ لیٹر پانی گرم کر لینے اس کے بعد آپ نے یہ کیمیکلز جو ہیں سارے اس کے اندر مکس کر لینا ہے یہ اس طرح سے تو مکس ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانی کے اندر آپ نے سی ٹو ڈالنا ہے کروڈا ڈالنا ہے اور جی ایم ایس ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہ اس شکل میں آجے گا یاد رہے کہ ایس ایل ایس نہیں ڈالنا اور نہ ہی ٹی اے ڈالنا ہے میں یاد رہے میں دوبارہ پور رہا ہوں ایس ایل ایس اور ٹی اے نہیں ڈالنا تو اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بڑے ڈرم کے اندر ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اچھی طرح سے گرائمگ کرنے ہیں وہ آپ بندے کے ساتھ کریں یا مشین کے ساتھ کریں کسی کے ساتھ کریں لیکن اچھی سے لگتار گرائمگ کرنی ہے اور نون سٹوپ کرنی ہے اور اگر آپ دنڈے کو روکیں گے یا مطلب گرائمگ کو روکیں گے تو اس کے اندر آپ کے کریم کا خراب ہو جانا فل بٹا فل گرائمگ دیتا ہوں گے آپ کو تو اس طرح آپ نے یہ دنڈے کو نہیں روکنا آپ نے گرائمگ نہیں رکنا اس کے بعد آپ نے یہ اس درجہ حرارت پر تقریباً ساٹھ ستر درجہ حرارت پر آپ نے اس کے اندر سلس ڈال دینا ہے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کو ہمارا یہ کاروباری آئیڈیا ہے اگر وہ آپ کے کسی کام آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو اپنے فرنس کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو سلس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کی گریننگ لگتا کر رہنا ہے میں بھار بھار بھول رہا ہوں گریننگ کو آپ نے نہیں روکنا اس کے علاوہ یہ جو بلیچ کریم ہے اس کا پوڈر جو ہے بلیچ کریم کا پوڈر جو ہے میں نے اس کی ریسٹی پہلے ہی دے دی ہے تو آپ میں اس ویڈیو کی دسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا آپ نے وہ بھی دیکھنے ہیں اگر کسی بھائی کو وہ ضرورت ہو تو وہ بھی دیکھ سکیں اس کے بعد آپ نے تقریباً پچاس سے چالیس ڈیگری پہ یہ پیئے ڈال لینے ہیں یہ دیکھنے ہی پیئے ڈالنے کے بعد جو ہے یہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے آپ نے یہ تمہار یہ پوری ویڈیو اچھے سے دیکھ لینا ہے تاکہ پھر کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے کیونکہ پہلے بھی یہ جو کنڈیشنل کی ویڈیو تھی میں نے جب اپلوڈ کیا ہے تو ان بھائی نے پوری نہیں دیکھی تو ایک اوپر نیچے ہو جانے کی وجہ سے پھر وہ کنفیوز ہو گئے اور بیک جو تھا فراب کر جائے تو ریکیسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے داکہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے آپ کو مکمل سمجھ جائے اور آپ ایس تو ایس پر فارم کر سکیں تو یہ دیکھیں اب یہ ترین شیٹ کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے ہم لوگ مشین سے بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دھنڈے کا استعمال نہیں کر سکتے تو ٹینشن ہی لینے میں آپ کو آگے دھنڈے کا استعمال ہی دکھاتا ہوں کہ دھنڈے کا ابھی ذرا کیونکہ ہمارا برڈ ڈرام ہے اس لیے ہم تھوڑا سا مشین کے استعمال کر رہے ہیں اگر کسی کا اس ویڈیو کے اندر یا لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے نیچے ڈسکرکشن کے اندر اور یا جو آپ کے سکرین کے شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ حرابہ کر سکتے ہمیں کال کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں تو جو بھی ہو سکے کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے یہ دیکھ لیں اب آپ کو میں ڈنڈے کا استعمال بھی دکھا دیتا ہوں گے کیسے ہوتا ہے ڈنڈے کا استعمال اگر کوئی بھائی جم کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ صرف یہی ڈنڈے مارنے والا کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ تو دو سے تین مہینوں کے اندر وہ فٹ این فارڈ ہو جائیں گے تو بھئی یہ ایک جیمر کا کام ہے جو اس کے اندر ڈنڈہ مارتا ہے اگر کوئی بھائی ہے آنے تھک کہ بھائی دو یہ دیکھ لیں ابھی جیسے جیسے یہ تھنڈی ہاتی جائے گی تو یہ کریم سیٹ کے اندر آتی جائے گی موسیقی میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ڈنڈے کا جو استعمال ہے آپ نے نہیں روکنا اگر ڈنڈا رکا تو آپ کا یہ جو کریم ہے آپ کی جو کریم بندر آرہے ہیں آپ یہ خراب ہو جائے گی تو ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ ڈنڈ گرینڈنگ کا جو کام ہے آپ نے نہیں روکنا تو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ کریم شکل میں آ چکی ہے اس کے بعد آپ اگر والیوم ٢٠ بنارے ہیں یا والیوم ٹین بنارے ہیں یا والیوم ٥ athletic بنا رہے ہیں یا والیوم ٹوٹی بنا رہے ہیں تو اسی کے حساب سے آپ نے اس کے اندر ہیڈروجن ڈال دینی ہے اگر ہیڈروجن بنانی کیا کہتے ہیں والیوم ٹین بنانی ہے تو آپ نے اس کے اندر سکس پرسینٹ ڈال لیں کیوں کہ میں نے آپ کو ٹین کیجیز کا یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ نے اس کے اندر 6% ہیڈروجن ڈال دینا ears تقریبا 600グلام اس کے بعد اگر والیom 20 بنانا ہے تو آپ نے اس کے اندر 8% ہیڈروجن ڈال دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے والیom 30 بنانا ہے تو آپ نے اس کے اندر 12% ہیڈروجن ڈال لیں اس کے علاوہ اگر آپ والیom 40 بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے پندرہ پرسینٹ جو ہے ایڈروجن ڈال دینی ہے اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے تو آپ میرے ساتھ ورسائب پر رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکیشن گروپ ہے آپ اس کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں مجھے میسیج کریں نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہوگا آپ نے وہاں پر میسیج کرنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں اللہ حافظ موسیقی